جب میرا ملک اس لیول پہ آ جائے گا انشاءاللہ تو میرا مقصد پورا ہو جائے گا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جس کے ساتھ آئے گا یا جس کے ساتھ میں حوپ رکھ سکتی ہوں کہ کبھی پاکستان اس لیول پہ آئے گا وہ عمران خان کے علاوہ کوئی نہیں ایک لیڈر میں خصوصیات ہوتی ہیں کہ یہ اس کی خصوصیت ہمیں جڑی ہوئی ہیں تو آپ نے خان صاحب کے ساتھ جو فاقت کا سلسلہ چودہ صاحب کا دوزر آٹھ سے دوزر بھائیس تار کیا ایسی چیز پائی جو آپ کو مسلسل ہی ہے کہ خان صاحب ہی چینج لائیں گے کیا ان میں ایسی کوئلٹیز ہیں جو آپ کو جڑی رکھنے پر مجبور کرتی ہیں دیکھیں باقی لیڈرز بھی آپ دیکھ چکے ہیں پوری پاکستانی قوم دیکھ چکی ہے اس ملک کے اوپر حکومت کی اتنے سال ستر سال ان ساری پارٹیز نے خان صاحب کے اندر تو بہت ساری کوئلٹیز ہیں میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے محنت کی شوکت خانم بنانے میں میں نے دیکھا ہے کہ شوکت خانم میں کام کس طرح ہو رہا ہے میرٹ کے اوپر ہو رہا ہے ہر کام میں نے ان کی آنسٹی دیکھی اور ڈیڈ آنسٹ ہیں وہ اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ سیلپ لیس ہیں اپنے لیے انہیں کچھ نہیں چاہیے صرف پاکستانی قوم کے لیے چاہیے تو میرا خیال ہے کہ اتنی قوالٹیز مور دن ان اپ ہوتی ہیں کہ وہ سیاست نہیں سوچتے وہ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اگلا میرا سیاسی پوزیشن میری کیا ہوئی وہ صرف قوم کا سوچ رہے ہوتے ہیں ملک کا سوچ رہے ہوتے ہیں اور یہی قوالٹیز ان کی وجہ سے میں صرف ان کو لیڈر مانتی ہیں